السلام علیکم مقصر سوڑنٹ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ سر وہ کیا لوجک ہے وہ کیا پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر اگر ہم کام کریں اور جو ہمارے سبجیکٹ سنیک ہیں پھر بھی ہم اچھی پرسنٹیج لے لیں تو آج میں وہ کچھ آپ کو رولز بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو فالو کر لیں تو وہ بچے جو کہ میڈیم ہیں یعنی کہ جن کی پرسنٹیج بہت اچھی نہیں آتی ہے وہ بھی اچھی پرسنٹیج لے سکتے ہیں اگر وہ اس رون کو فالو کر لیں تو آج ہم یہ سکتے ہیں کہ ہاو ٹو سٹیڈیم پڑھائی کیسے کی جائے کیسے کی جاتی ہے آج اسی ٹاپک کو ہم ٹیچ کرتے ہیں اور یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپل ہوگا جو کہ سی یا ڈی گریڈ یا بی گریڈ لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو میجر جو ان کے جو کونسپس ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں ان کو کس چیز کے اوپر زیادہ محنت کرنی چاہیے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں جس کے راتے ان کی پرسنٹ ایج گر جاتی ہے تو آج ہم انہی چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کن پیرامیٹرز کے اوپر اگر اچھے طریقے سے کام کر لیں تو ہماری پرسنٹ ایج بہت ایج بہت ایج ہو سکتی ہے بیٹا دیکھئے اگر نائن میٹی یا فسٹر سیکنڈ ایج کے جو بچے ہیں ان کے پاس دو سبجیکٹس کی دو کٹا گری ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کمپل سیری سبجیکٹس ایک ہوتی ہے اوپسنل سبجیکٹس کمپل سیری سبجیکٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ ہر گروپ میں ہی ہوتے ہیں ہر گروپ کے لازمی سبجیکٹس ہیں وہ کمپل سیری سبجیکٹس ہیں جبکہ اوپسنل سبجیکٹس وہ ہوتے ہیں کہ جب ہم کوئی گروپ چوز کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہم نے سبجیکٹس اسپیشلائزیشن کے لیے ہوتے ہیں وہ اوپسنل سبجیکٹس ہوتے ہیں اوپسنل سبجیکٹس ہمیشہ ڈفیکلٹ ہوتے ہیں اوپسنل سبجیکٹس کی تیاری یہ میں ان بچوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو لاز کے محضوں میں اب تیاری کر رہے ہیں پیپرز کی یا وہ بچے کے جو اوپسنل سبجیکٹس جنہوں نے رکھ تو لی جیسے پری میڈکل جنہوں نے رکھ تو لی لیکن اب وہ صحیح تیاری نہیں کر سکے تو اب وہ اپنی پرسنٹیج کو گرنے سے کیسے بچائیں تو ان کے لیے بیس چوائز یہ ہوتی ہے کہ وہ اوپسنل سبجیکٹس پہ محنت کرنے کے بجائیں زیادہ محنت کرنے کے بجائیں وہ کمپرسی سبجیکٹس پہ محنت کریں کمپرسی سبجیکٹس میں اگر تمہیں فرسٹ یا سیکنڈیت کی بات کروں تو فرسٹ یا میں آپ کے پاس کون کون سے سبجیکٹس ہوں گے انگلیش پارٹ ون پارٹ ٹو اور انگلیش کے دونوں پیپر آپ کے ہنڈڈڈ ہنڈڈڈ مارکس پہ ہوتے ہیں اردو یہ بھی پارٹ ون میں بھی ہوتا ہے مارکس کا ہے اسی طریقے سے پارٹ ون کے طرح آپ کے پاس اسلامیات تمام گروپس میں ہوتی ہے جو کہ ففٹی مارکس کی ہے اور چوتے نمبر پہ پارٹ ٹو میں جا کے آپ کے پاس پاکستان شریڈیز ہوتی ہے یہ بھی ففٹی مارکس کی یعنی کہ اگر ایک ہم سائنس گروپ کے بچے کو دیکھیں ایوریج سائنس کا جو بچہ ہے پری انجنینگ یا پری میڈیکل کا جو سیڈنٹ ہے تو دھائیسو مارکس اس کے تقریب تقریباً ان تین سبجیکٹس کے اندر آجیں گے پارٹ ون میں اگر وہ ان تین سبجیکٹس کی تیاری اپنے پری انجنگ کا بچہ یہاں سے اوپشنل سبجیکٹس سے دیکھیں تو اپنے اوپشنل سبجیکٹس کے اندر پری انجنگ کے بچے کے پاس آپ کے پاس فیزکس ہوگی کیمیسٹری ہوگی اور نمبر تھرڈ پہ آپ کے پاس میت ہوگی میت کے علاوہ یہ تو آپ کے پاس بھی ڈیفیکلڈ ہیں جن میں آپ پورے پورے جو میڈیم بچہ ہوگا وہ کبھی بھی کمپلیٹ مارکس اس میں اچھیب نہیں کر سکتا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ جہاں ان پر تیاری کر رہے ہیں اگر وہ ان کو تین تین گھنٹے چار جار گھنٹے ڈھیلی دے رہے ہیں تو کم سے کام اٹلیس اگر وہ ان سبجیکٹس کو دو دو گھنٹے ڈھیلی 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 دے گا تو وہ بہت اچھا ٹارڈٹ ان کو سے اچھیب کر سکتے ہیں اور اگر وہ ان دھائیسو مارکس کے اندر سے ٹو فیفٹی مارکس کے اندر سے اگر تو وہ اپنی اچھی پرسنٹ ایج کے اور گھرپ کر کے بھول حاصل کر کے ان سبجیکٹس کے اوپر سمجھ دالی سے سمجھتے ہوئے important questions answers کو کر لیتا ہے تو وہ ٹو فیفٹی مارکس کے اندر سے کہ ٹو 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 ٹ اگر وہ لے ریتا ہے تو اب وہ امکین کے اندر اکر ایفریج مارکس بھی لے تو انشاء اللہ تالہ اس کی پرسیٹ ایج بھی کو جا کے تچ کر لے گی تو یہ وہ شارٹ فارمولا ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جو بچے اقصد ہم سے پوچھتے کہ صرف ٹائم کم رہ گیا ہے اور ہم نے تو تیاری بھی نہیں کی او نا اس گروپ کی بارے میں ہمیں اتنی نولج تھی ہمیں تو کسی نے کام نہیں رکھی گیا تو ب سبجیکس کو جتنا ٹائم دے رہے ہیں کم سے کم سیونٹی پرسنٹ کمپلسی سبجیکس کو دے رہے ہیں اس کا تو آپ ایزیلی اپنے ٹارگیٹ کو اچھیف کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے ذہن کے اندر سیسٹی سیسٹی فائیس سیونٹی تکی پرسنٹ ایج ہے جو کے بارے ایفرید بچوں کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ انشاءاللہ اس چیز کو اچھیف کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ عبیر ہے کہ یہ فاغولہ یہ رول آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کے مطابق بھی اگر تیاری کریں وہ بچے جو کے میڈیم بچے ہیں تو وہ انشاءاللہ پیپر کے اندر اچھا ریزیل ہی لے سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دیکھتے رہے ہیں میرے چینل کو انشاءاللہ اس کے اوپر تمام گروپس کے آپ کو گیس پیپرز بھی ملیں گے اور ہماری کوچنگ کے بھی تمام جو دیگر جو اسازے کرام ہیں ان کے بھی گیس پیپرز آپ کو ملتے رہیں گے والسلام علیکم ورحمت ورحمت ورحمت